بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین میں آپ کا خوش حمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں تو پیارے دوستو آج کا جو یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ہے اصحابِ کاف کا واقعہ مختلف تاریخی روایات اور قرآن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصحابِ کاف کا یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے تقریباً سو سال بعد سو سال بعد سن سو عیسیٰ میں پیش آیا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین رائج تھا اور جو لوگ اس دین پر صحیح طریقے سے قائم تھے وہی مسلم اور مومن تھے یہ نوجوان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے لیکن ان کی بستی کے بادشاہ لیکن ان کی بستی کے بادشاہ دکیہ نوس اور اس کی قوم بدھ پرستی جبکہ یہ نوجوان بدھ پرستی اور شرک سے بیزار تھے انہوں نے اعلال اعلان اپنی تحید کا اعلان کیا قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے جب وہ کھڑے ہوئے اور بولے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو اسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اس کو چھوڑ کر کسی معبود کی عبادت نہ کریں گے بادشاہ نے ان کو دھمکیاں دی اور کہا کہ اگر تم نے اپنا عقیدہ نہ چھوڑا تو ہم تمہیں قتل کا ڈالیں گے انہوں نے آپس مشورہ کیا کہ بادشاہ ہمارا دشمن ہو چکا ہے اس لیے یہاں سے نکل کر فلان گھار میں پناہ لینی چاہیے چنانچہ تہشدہ منصوبے کے تحت انہوں نے اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان اور نقد رقم لے کر خفیہ طور پر اس گھار میں آ کر پناہ لے لی ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہوا ہے لیکن قرآن کریم نے جس انداز میں ان کا تذکرہ کیا ہے اس سے گھمان ہوتا ہے کہ ان کی تعداد سات تھی اور آٹھوائن کا کتہ تھا میں تو کھیتی یا مویشوں کی حفاظت یا شکار کے مقصد کے بہر کتہ پالنا جائز نہیں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کتہ پالنے والے کے ثواب میں روزانہ اندھو گیرات کی کمی ہو جاتی ہے ایک اور حدیث میں ہے جس گھر میں کتہ یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہو سکتا ہے کہ ان اصحاب کاف کی زمین یا مویشی ہوں ان اصحاب کاف کی زمین یا مویشی ہوں اور انہوں نے ان کی حفاظت کیلئے کتہ پالا ہو جب یہ حضرات گار میں آئے تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلا آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کی شریعت میں کتہ پالنے کے ہوتل کا اجازت ہوگی ان نوجوانوں نے گار میں پناہ لینے کے بعد یہ دعا کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے پروردکار ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان رہتا فرمائیے اور ہمارے اس کام میں درستی کا سامان مہیہ کھل دیجئے اللہ تعالی نے یہ انتظام کیا کہ ان کے کانوں پر نیند مسلط کر دی اور یہ سب کے سب گار کے اندر سو گئے اور یہ نیند ان پر صالحہ سال تک تاری ہو رہی یہ نیند ان پر صالحہ سال تک تاری رہی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے پس ہم نے اس گار میں ان کے کانوں پر صالحہ سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا کانوں پر نیند مسلط کرنے کا ذکر خاص طور پر اس لئے کیا گیا کہ آدمی کو جب نیند آتی ہے تو ایزا بتد ریج سوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سب گنودگی آتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب گنودگی آتی ہے تو آنکھیں اور زبان تو بند ہو جاتی ہیں اور جسم بھی ڈیلا ہو جاتا ہے لیکن آوازیں کچھ میں کچھ کان میں آتی رہتی ہیں وہ سمجھ میں نہ آئے چنانچہ کان سب سے آخر میں سوتے ہیں تو کانوں پر نیند مسلط کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو گہری نیند سولا دیا گیا تھا اس گار کا محل وقوع ایسا ہے کہ وہاں سے بیت اللہ شریف جنوب میں ہے وہ دروازہ بھی جنوب کی طرف ہے اندر جا کر آسے کی تقریباً ساتھ فکر چوڑی تین شاکھیں ہیں ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف اور ایک سامنے بیچ میں نسبتاً کشادہ جگہ ہے اصحابِ کاف اس بیچ کی جگہ میں سوئے تھے جس کی طرف قرآن مجید میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے اور وہ لوگ اس گار کی ایک کشادہ جگہ میں تھے اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کا جیب و غریب انتظام انتظام کس طرح فرمایا اسے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے جس کا تجامع یہ ہے اور جب دھوب نکلتی ہے تو تو اس کو دیکھے گا تو تو اس کو دیکھے گا دبارہ سنیئے دوستو اور جب دھوب نکلتی ہے تو تو اس کو دیکھے گا کہ وہ گار سے دہینے جانب یعنی مشرب کو بچھی رہتی ہے یعنی گار کے دروازے سے دہینے طرف الگ ہو کر رہتی ہے اور جب چھپتی ہے تو گار کے بھائیں طرف یعنی مغرب میں ہٹتی ہے اور ان کا کتہ گار کے دہانے پر اپنے دونوں ہاتھ پہلائے ہوئے بیٹھا تھا یعنی دوب کی حرارت تو ان تک پہنچتی تھی لیکن دوب اندر داخل نہیں ہوتی تھی کیونکہ سورج مشرق سے تلو ہونے کے بعد گار کے اوپر سے گزر کر مغرب میں ڈوب جاتا تھا جبکہ گار کا مو جنوب کی طرف تھا دوسرا انتظام یہ کیا گیا کہ وقفے وقفے سے انہیں کروٹ دلوائی جاتی وقفے وقفے سے انہیں کروٹ دلواتی جاتی رہی کہ ہوا جسم کے حصوں کو لگتی رہے تاکہ مٹی ان کے جسم کو نہ کھائے اور حشرات الارز کیڑے مکوڑے سامپ بچو وغیرہ انہیں جاگہ جاگہ ہوئے محسوس کر کے گزند نہ پہنچائیں مزید حفاظت کے لئے دروازے پر کتہ موجود تھا ان کی حالت ایسی تھی کہ دیکھنے والا انہیں یہی سمجھتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں حتیٰ کہ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں پوری طرح بند نہ تھی بلکہ کچھ کھولی ہوئی تھی یہ کتنا عرصہ سوئے رہے اس بارے میں قرآن مجید نے یہ انداز بیان اختیار کیا ہے اس کا تجمع یہ ہے اور وہ اپنے گھار میں تین سو سال رہے اور نو سال مزید رہے یہاں قرآن مجید کا ایک حسابی عجوبہ ہے اور وہ یہ کہ عربی کے عام قائدے کا تقاضہ تو یہ تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا جس کا تجمع یہ ہے وہ اپنے گھار میں تین سو نو سال رہے مگر قرآن مجید نے اس کی بجائے یوں ارشاد فرمایا اور وہ اپنے گھار میں تین سو سال رہے اور نو سال مزید رہے حساب لگایا گیا تو یہ صورتحال سامنے آئی کہ شمسی کلینڈر کے تین سو سال کمری کلینڈر کے تین سو نو سال کے برابر ہوتے ہیں بظاہر قرآن مجید نے اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے عدد کو اس طرح بیان فرمایا تاکہ دونوں تقویموں میں دونوں تقویموں کلینڈروں کی مدت معلوم ہو جائے ان نجوانوں پر یہ طویل مدت اس طرح گزری کہ نہ کچھ کھایا نہ پیا اس حالت میں ان کا زندہ رہنا اللہ رب العالمین کی قدرت کا عجیب اظہار تھا اور اس کی ایک حکمت وہ بھی تھی جو بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ رامان جب یہ نوجوان بہدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ان کے اس جواب کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ یہ نوجوان گار میں صبح کے وقت داکل ہوئے تھے اور جب آنکھ کھولی تو سورج گروب ہونے والا تھا تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر آج صبح داخل ہوئے تھے تو دن کا کچھ حصہ سوئے رہے اور اگر گزشتہ کال آئے تھے تو ایک دن اور گزر گیا ہوگا لیکن ان میں سے کچھ کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے میں معاملے کو اللہ تعالی کے سفرد کرتے ہوئے کہا جس کا تجمع یہ ہے تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدد سوئے رہے یعنی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کتنی دیر سوئے رہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے اب کام کی بات کرو وہ یہ کہ کسی کو پیسے دے کر چھپکے سے شہر بھیجو تاکہ وہ کسی دکان سے حلال خانہ خرید کر لائے ان کا یہ کول قرآن کریم میں ان الفاظ میں نکل کیا گیا ہے جس کا تجمع یہ ہے اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو وہ وہاں تحقیق کرے کہ کون سا خانہ حلال ہے اور اس میں سے تمہارے پاس خانہ لائے اور یہ کام خوش تدبیری سے کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے حلال خانہ تلاش کرنے کے لئے اس لئے کہا کہ وہ جب گھار میں گئے تھے اس وقت بتوں کے نام کا زبیعہ ہوتا تھا اور وہی گوشت بازار میں ملتا تھا اور چھپ کر جانے کے لئے اس لئے کہا کہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک دکیا نوس ہی کی حکومت ہے لہٰذا انہیں خطرہ تھا کہ اگر ظالم بادشاہ کو پتا چل گیا تو وہ انہیں سنگسار کر دے گا یا جبرندین حق سے اٹھانے کی کوشش کرے گا چنانچہ انہوں نے اپنے اس خطرے کا اظہار ان حلفاظ میں کیا اگر وہ لوگ کہیں تمہاری خبر پا جائیں گے تو تم کو یا پتھراؤ کر کے مار ڈالیں گے یا تم کو اپنے مذہب میں پھر لوٹا لیں گے لیکن جب لیکن جب ان کا ایک ساتھی جس کا نام تملیخہ بتایا جاتا ہے چاندی کا سکھا لے کر شہر پہنچا تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی اس عرصے میں ایک انقلاب آ گیا تھا اب وہاں ایک نیک مومن بادشاہ بے دوسیس برسر حکومت تھا جو اصلی دینِ عیشوی پر مضبوطی سے کام تھا البتہ عوام میں سے کچھ لوگ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ بات عقلی طور پر محال ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے بادشاہ ان کے اس گلت عقیدے کی ویسے بہت پریشان تھا ایک روز اس نے اللہ تعالی کے سامنے اس طرح آئیسی سے دعا کی کہ ایک جگہ جا کر نیچے راک بچائی اور خود ٹاٹ کا لباس پہن کر اس پر بیٹھ گیا اور پھر خوب اہوزاری کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیجئے کہ یہ قوم موت کے بعد والی زندگی کہ یہ قوم موت کے بعد والی زندگی کو ماننے لگ جائے اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول فرمائی اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ جب ان کا ساتھی کسی دکاندار کے پاس پہنچا اور اس سے سکھا دکھایا تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ کون سے زمانے کا سکھا ہے اس نے پاس والے دکاندار کو دکھایا لیکن کسی کی بھی سمجھ میں نہ آیا رفتہ رفتہ یہ بات بادشاہ تک پہنچی اس نے تملیخہ کو بلا بیجا اس وقت لوگ کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ کافی عرصہ پہلے کچھ لوگ یہاں سے گائب ہو گئے تھے تو کینوز بادشاہ جس کے زمانے میں انہوں نے گار میں پناہ لی تھی جب ان کی تلاش سے آجزہ آ گیا تو اس نے ان سات نوجوانوں کے نام اشتہاری مجرم کے طور پر تختی پر لکھوا دیئے جو چھاہی دفتر میں محفوظ رہی جب دملیخہ اس نیک بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ کو خیال ہوا کہ شاید یہ انہی نوجوانوں میں سے ہو جو گائب ہو گئے تھے اور جن کے نام تختی پر لکھے ہوئے ہیں اس نے تختی منگوائی اور اس نوجوان کا نام پوچھا اس نے نام بتایا تو وہ نام تختی پر موجود تھا پھر جب اس نے اپنے ساتھیوں کے نام بتایا تو وہ بھی تختی پر درج تھے جان کر بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی اس نے تملیخہ کے ساتھ ان کے گار میں جانے کا ارادہ کر لیا جب بادشاہ اور کچھ اہل شہر تملیخہ کے ساتھ گار کے دروازے پر پہنچے تو تملیخہ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے میں ساتھیوں کو آپ کے آنے کی اطلاع دیتا ہوں لیکن وہ پریشان نہ ہوں اب اس کے بعد دو طرح کی روایات ہیں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تملیخہ اور اس کے ساتھی باہر آئے بادشاہ سے ملاقات ہوئی پھر جب واپس گئے تو اندر جا کر ان کا انتقال ہو گیا اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کی بادشاہ کے آنے کا علم ہوا تو اسی وقت ان سب کی وفات ہو گئی اور بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی البتہ اہل شہر اور وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے تھے انہوں نے جب قدرت الہی کا یہ عجیب منظر دیکھا تو ان کو بھی یقین ہو گیا کہ جس ذات کو یہ قدرت حاصل ہے کہ تین سو برس تک زندہ انسانوں کو کسی قضاء کے بغیر زندہ رکھے اور اس طویل عرصے تک ان کو سلانے کے بعد پھر صحیح سالم اٹھائے تو اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی اجسام کو دوبارہ زندہ کر دے چنانچہ یہ ماجرہ دیکھنے کے بعد وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لے آئے اصحاب کاف کو اتنے عرصے تک سلانے کی ایک حکمت یہ تھی چنانچہ قرآن مجید میں اس حکمت کی طرف اس طرح اشارہ کیا گیا ہے اور اس طرح ہم نے اپنی قدرت اور حکمت سے اس زمانے کے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کر دیا تاکہ من جملہ اور فوائد کے ایک فائدہ یہ بھی ہو کہ وہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ان نوجوانوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے کہا کہ ان کی کوئی یادگار قائم کرنی چاہیے لیکن اس میں اختلاف ہوا کہ یہ یادگار کے طور پر کیا چیز بنائی جائے بالاخر یہ فیصلہ ہوا کہ مسجد بنائی جائے چنانچہ وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گی اس مسجد کے کھنڑر آج بھی گار کے اوپر موجود ہیں گار کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اس وقت گار کے اندر کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں چار قبریں نظر آتی ہیں دو قبریں ہٹا دی گئی البتہ ان کی جگہ بتائی جاتی ہے کہ اس جگہ وہ قبریں تھی یہ قبریں ہمارے طرز کی نہیں بلکہ تابوت نمہ ہیں مشرقی حصے کی ایک قبر میں چھوٹا سا سراخ بھی ہے اس سراخ سے جھان کر دیکھا جائے تو انسانی پنڈلی کی تقریبا پوری ہڈی نظر آتی ہے اصحابِ کاف کا کتہ بھی کیسا خوش خدمت ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی صحبت کی یہ برکت اسے کتے کو اطاف فرمائی کہ آگے یہ اعزاز ملا کہ قرآن مجید نے کئی جگہ اس کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کیا تو پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو آج کا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے جو چپٹر ہیں اسی کتاب کے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنے خیار رکھے گا اللہ حافظ تاکہ آنے والے جو چپٹر ہیں تاکہ آنے والے جو چپٹر ہیں تاکہ آنے والے جو چپٹر ہیں تاکہ آنے والے جو چپٹر ہیں